آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاؤنلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے اسلام علیکم میں ڈاکٹر عائشہ باس میں آپ کی ڈاکٹر بھی ہوں اور ڈائیٹشن بھی میں کراچی میں کلنکس کرتی ہوں فرسٹور پلازا مول دو تلوار کلفٹن پہ اس کے علاوہ الخلیش ٹاوز بہدر آباد میں ریمز کلنک میں فورٹ فور پہ آج ہم بات کریں گے اجوین کے بارے میں اور اس کے فوائد کے بارے میں بہت سارے لوگ اجوین کو استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر وہ اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ غلط طریقے سے کرتے ہیں اور یا تو وہ اس کے استعمال کے بارے میں جانتے ہی نہیں اجوین کے استعمال کرنے سے پہلے میں اس کے فائدے کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی اجوین سے ریلیز ہوتے ہیں بہترین ڈائیجسٹیف ڈیوسز جو آپ کے نظام حضم کو بہت زیادہ بہتر کرتے ہیں کیرم سیٹس کا جو آئل ہوتا ہے وہ مساج کرنے کے لیے بھی بہت بہترین ہوتا ہے جن لوگوں کو جوائنٹس کے پرابلم ہیں اور چلنے پھلنے میں دشواری ہوتی ہے اگر وہ اس سے مساج کروائیں تو ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے اس کے استعمال کے طریقے کے لیے بہت بہتر ہے کہ آپ اس کو سوک کر لیں پانی میں رات کے وقت اور نیکس ڈی آپ اس کا استعمال کریں تو آپ کی ڈائیجیشن میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا جن لوگوں کو گیس پروڈکشن کی بہت زیادہ شکایت ہے اگر وہ اس کا استعمال کریں تب بھی وہ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن اگر وہ اس کے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اس کی زیادتی شروع کر دیتے ہیں تو اوور کنسمشن آف ایڈوین کی وجہ سے آلسرز اور ہارڈ برن اور سینے میں جلن کی شکایت ہو جاتی ہے دیکھیں ہر چیز کی اعتدال پسندی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اگر ہم کوئی چیز بہت زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو اس کی وجہ سے ہمیں سینے میں جلن بھی ہو جائے گی ہارڈ برن بھی ہو جائیں گے اور ہر ایک چیز کا متوازن رکھنا لائف میں بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اجوین کے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے صبح کے وقت کورٹر ٹی سپون ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی کے ساتھ استعمال کر دیا اگر آپ اس کو رات کو سونے سے پہلے سوک کر کے رکھتے ہیں گرم پانی کے اندر کورٹر ٹی سپون اور صبح نہار مو استعمال کرتے ہیں تب بھی بہت اچھا ہے اس کے استعمال کرنے کے طریقے کے لیے یہ بھی بہت اچھا ہے کہ آپ نے رائتہ اگر دوپہر کے کھانے میں لیا تو تب بھی کورٹر ٹی سپون آپ اس کو اس میں ڈال سکتے ہیں اور بہترین ریزلٹس کے لیے یہ بہت اچھا ہے کہ آپ نے کورٹر ٹی سپون جو اجوین ہے وہ آپ نے دہی کے اندر چار چمت صبح ناشتے سے پہلے استعمال کر لیا اجوین کو کچھ لوگ مچھلی پہ پی لگا کے رکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس کو فرائے کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے فائدہ ایک اور بہت اچھا ہو جاتا ہے کہ اس کی جو سمیل ہوتی ہے مچھلی کی وہ بھی اس کی وجہ سے آپ کو محسوس نہیں ہوتی جو لوگ وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں وہ اجوین کو رات کو بھگو کے رکھتے ہیں اور صبح کے وقت جب وہ پانی میں پیتے ہیں تو دو سے تین کترے اس کے ساتھ شہد کے شامل کر لیتے ہیں یہ ایک بہت اچھا طریقے کار ہے اور میں نے اپنے کلائنٹس کو دیکھا ہے کہ ان کے ریزلٹس میں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے کیونکہ جہاں پہ فیڈ کی ایکیومیلیشن ہوئی ہوتی ہے وہ اس جگہ پہ فیڈ کی ایکیومیلیشن کو ختم کر دیتا ہے وہاں پہ فیڈ کی ایکیومیلیٹ کو نہیں ہونے دیتا تو اس وجہ سے لوگوں کا ویٹ لاز بہت اچھا ہو جاتا ہے دو سے تین ہفتے کے اندر نمائیہ ریزلٹ آتا ہے کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اجوین کے استعمال کی وجہ سے بلڈ پیشر بڑھتا ہے جبکہ یہ تھیوری خلط ہے اجوین کا ریگلر استعمال مگر اس ڈوز میں جس ڈوز میں میں نے آپ کو بتایا ہے اگر آپ کریں گے تو اس کی وجہ سے جو ہائی بلڈ پیشر ہے وہ ریگلرائز ہو جاتا ہے اور لوگوں کا ایلیویٹڈ بلڈ پیشر نیچے کی طرف آ جاتا ہے بات یہ ہے کہ ہم جتنی چیزیں یا جن ہربز کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں اس کا طریقے کا استعمال وہ کس ڈوز میں آپ کو لینا ہے اور کس ٹائم پہ کھانا ہے یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں اگر آپ اپنی طرف سے اپنا جلدی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس کی مقدار کو بڑھا دیں گے یا اگر آپ جلدی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس کے ٹائم کو چینج کر دیں گے تو بجائے فائدے کے آپ کو اس کے نقصانات کو دچار کرنا پڑے گا تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس طریقے سے میں آپ کو اس کی ڈوز بتا رہی ہوں جس طریقے سے جو میں اس کا ٹائم بتا رہی ہوں آپ میری ہدایات کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس سے فائدہ حاصل کر سکیں شکریہ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے